السلام علیکم پاکستان کا ایک بہت پرانا اور بہت ہی فیمس بہت زیادہ چلنے والا یوٹیوب چینل حقیقت ٹی وی کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حقیقت ٹی وی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا حقیقت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹویٹر پر یہ لوگ ایکٹیو رہتے ہیں فیس بک پر ان کا پیج ہے اور اس کے علاوہ یوٹیوب پر ان کو بہت زیادہ ویوز ملتے ہیں پاکستان کے جو بڑے یوٹیوب چینلز ہیں ان کی لسٹ میں ان کا نام تیسرے چھوتے نمبر پر آتا ہے کیونکہ ہر ویڈیو پر کم از کم ان کے ایک لاکھ پلس ویوز ہوتے ہیں ان کے ویڈیو بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل پالیسی پر کام کرتے ہیں جس طرح پاکستان کی خارجہ پالیسی یا انٹرنیشنل ریلیشنز یا امریکہ اسرائیل ایران اور سعود عرب ان اور انڈیا ان پانچ ممالک کو یہ لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ کبھی کبھی عرب کنٹریز کو ٹارگٹ کرتے ہیں کبھی کبھی آسٹریلیا کینیڈا کو بھی ٹرگر دیتے ہیں ان کی ریسرچ کچھ نہیں ہوتی بس اپنی طرف سے ایک جو ہے سلسنی بناتے ہیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے سوال پیدا ہوتا ہے یہ حقیقت ٹی وی کس کا ہے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں لیکن کسی کو اس کا جواب نہیں ملتا کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے اس کے آنر کا نام موجود نہیں دوسری اس میں یہ کہ اس میں کسی بندے کی شکل سامنے نہیں آتی بلکہ بیک پر بیٹھ کر وہ وائس آور کر رہا ہے اور آپ کو کچھ ویڈیوز تصویریں دکھا کر آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو ایسے ہوا تو ویسے ہوا کبھی آپ لوگ ڈاکٹر شاہد مسود آج کل جینن میں ہوتے ہیں کبھی ان کا ایک مرتبہ پروگرام سن لیں کوئی بھی یو ٹیو پہ ڈاکٹر شاہد مسود جینن لکھیں آپ دیکھیں آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ جو وہ وہاں پر بیٹھ کر چھڑ رہے ہوتے ہیں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں لمبی لمبی چھوڑ رہے ہوتے ہیں کچھ اس طرح کا ہی کانٹینٹ اسی طرح کا مواد اسی طرح کا جو ڈیٹا ہے وہ آپ کو ادھر دیا جاتا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ چینل جو ہے ڈاکٹر شاہد مسود کا ہے اور سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چینل واقعی ڈاکٹر شاہد مسود کا ہے لیکن شاہد مسود اس بات کو ابھی تک ایسپٹ نہیں کرتے یا انہوں نے کوئی اس طرح کا اعلان یا اپنے ٹویٹ وغیرہ نہیں کیا کہ یہ چینل واقعی میرا ہے بارال اس کا بہت بڑا نام ہے پاکستان میں بہت ویوز ملتے ہیں ان کو اور میں نے بتا دیا کہ ان کو ویوز ملنے کی وجہ کیا ہے امریکی الیکشن میں اس چینل نے اب تک نو سے دس ویوز بنا لی ہر ویوز پر کم از کم ڈیڑھ لاک ویوز ملے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جو یہ بتا رہے ہوتے آپ کو ایسا حقیقت میں نہیں ہوتا آپ ان کا کوئی بھی ویڈیو اٹھا لے امریکی الیکشن کے حوالے سے جیسا کہ ان کی اب چودہ گھنٹے پہلے کی ویڈیو ہے کہ ہم پاکستان کے حالات خراب کرنے آ رہے ہیں جو بائیڈن کی جیت پر بلیک وارٹر پاکستان میں حالات خراب کرنے کے لیے تیار عرب سپرنگ شروع پھر سے ہونے جا رہا ہے یہ ان کا تھم نیل ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے ویڈیو میں کیا کچھ ہے اس کے بالکل برعکس ہے دوسرا ویڈیو میں نے کھول کے دیکھی بھی نہیں نہ میں دیکھوں گا کیونکہ میں جب پتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے انہوں نے صرف اور صرف مجھ سے ویو لینے اور میں ان کو ویو نہیں دوں گا تو بلیک وارٹر پاکستان میں کیسے گسے گا کیا پاکستان کی اپنی ایجنسیاں نہیں ہیں پاکستان کی اپنی فوجے نہیں ہیں کیا پاکستان کی اپنی کوئی سیکیورٹی نہیں ایسی بات نہیں ہوتی بس آپ لوگوں کو تھوڑا سا تڑکہ لگانا ہے کیونکہ ہماری عوام کا عام طور پر ان چیزوں میں انٹریسٹ ہوتا ہے آئی ایس آئی میں ملٹری انٹیلیجنس میں افواج پاکستان میں سی اے اے میں اس کے علاوہ بلیک وارٹر میں جو مساد میں راو میں ایسی ایجنسیوں میں جو ہے پاکستان کے جو لوگ ہیں پاکستان کے نوجوان بالخصول جو ہے اٹھارہ سال سے لے کے تیس سال کے درمیان کے ایج کے لوگ یہ بہت شوک سے یہ چیزیں دیکھتے ہیں اور ان کا جو مین ٹارگٹ ہوتا ہے دفاعی سسٹم کے اوپر بات کرتے ہیں دفاعی تجزیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں لیکن ان کے تجزیے اور ان کے جتنی بھی ویڈیوز جتنی بھی انفرمیشن ہوتی ہے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں اس کا حقیقت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ امریکی الیکشن پہ ان لوگوں نے دس ویڈیوز بنائی جس پہ کل ملا کے ان کو دو میلین کے قریب ویوز ملے اور اس الیکشن کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا اس میں سے کچھ بھی سچ نہیں ہے کسی چیز کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ کو یقین نہیں آتا ایک مرتبہ ان کی ویڈیو دیکھیں گوگل پر سرچ کریں اگر کسی اخبار نے کسی رسالے نے کسی میکزین نے کسی ویب سائٹ نے جو کہ بڑی ویب سائٹ ہو لائک بی بی سی سی این این یا پاکستان کی جیو نیوز ایکسپریس نیوز ایروائی نیوز اگر انہوں نے یہ خبر نہیں لگائی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سرسر جھوٹ ہے اب شاہد مسعود کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب انٹرنیشنل پالیسی پر بات کرتے ہیں کبھی کبھی آپ ان کی باتیں ذرا سنیں اسامہ بن لادن اور باراک اوبامہ کی بات کر رہے ہوں گے ایک دم نواز شریف کے ٹاپک پر آ جائیں گے یعنی کہ اس بندے کا اسامہ کا اوبامہ کا نواز شریف پاکستان کی نیب سے کیا تعلق ہے اور کچھ ایسا ہی یہاں پر بولا جاتا ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جس مرزی چینل کو فالو کریں ایک مرتبہ دیکھ لیا کریں تھوڑا سا ریسرچ کر لیا کریں کیونکہ یہ ایک حقیقت ٹی وی نہیں ہے بہت سارے اس طرح کے حقیقت اور سچ اور جھوٹ والے ٹی وی ہے جن کا حقیقت سے سچ سے بلکل کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ انفرمیشن اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں حقیقت ٹی وی کے حقیقت کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد